لاہور میں سٹیٹ آف دی آرٹ ماں بچہ حسبتال فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے قیام اور چھبیس پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے انعقاد کا اعلان سوبے میں پہلی بات سرکاری سطح پر ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا اجراء کیا جائے گا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکٹ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دی انہوں نے کہا شہدرہ حسبتال میں فوری طور پر دو سو نرسوں اور چالیس انیستیزیا ٹیکنالوجسٹ کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس کے اندر دو سو نرسے ہیں ایک سو پیرا میڈیکل سٹاف آپ کو پتا کہ آج سے پہلے کبھی لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا لیکن ہمارے لیے نرسز بھی اتنی اہم ہیں اور امپورٹنٹ ہیں جتنے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے قوم سے زیادہ سے زیادہ ہنرمند افراد تیار کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا مہکویں صحت کے پاس دسمبر تک کے لیے عدویات کا وافع سٹاک موجود ہے ہمارے پاس میڈیسنز دسمبر تک ساری موجود ہیں مکمل طور پر نئی کوئی اجازت آل ریڈی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کو دے دی گئی ہے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ فند ہے آپ کا آباس میں کوئی ایکسپائرڈ میڈیسن نہیں ہے وزیر صحت نے گنگا رام ہسپتال کے ایڈ ہاک ملازمین کو مستقل کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی کہا ملازمین کو جلد ریگولر کیا جائے گا کیمرمند ساجد علیاز کے ساتھ بلال چوہدری لاہول نیوز